اسلام علیکم فرینڈز سب سب کس تک فالے میرے یوٹیوب چینل پر میں نادیہ کلی ماجب کے سامنے سب کس تک فالے میرے یوٹیوب چینل پر سب کس تک فالے میرے یوٹیوب چینل پر سب کس تک فالے میرے یوٹیوب چینل پر نیمو کا رس ڈال دیجئے اسی میں میں نے دالا ہے زیرہ پاورڈر ایک چمچ تھوڑا سا پانی ایٹ کر کر اب ہم اسے پتلا سا لیکویڈ بنا لیں گے آہستہ آہستہ سے پانی دال کے اسے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے ہمیں میڈیم سا کرنا ہے ہلکا ہلکا سے گریوی رکھنا ہے ہمیں اس کے اندر لمس نہیں رہنا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں اسے مکس کر لینا ہے چلیے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسی میں میں دار رہی ہوں گرین چلی ساوس ایک چمچ بڑے چمچ کے حساب سے ٹومیٹو کےچپ ریڈ چلی ٹومیٹو کےچپ دالائے میں نے ایک چمچ اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے چلیے اسے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اسی میں ہی ایٹ کریں گے فش کے پیسس اسے اچھے سے مکس کریں آپ جتنا اچھے مکس کریں گے آپ کو فش کے اندر اتنا اچھا مسالہ جزم ہوئے گا دیکھئے اب یہ ریڈی ہے اب میں اسے ریڈی کر دیا ہے اب اس میں ہی دالوں گے فش کے پیسس مچھی کے پیسس دیکھئے اس طریقے سے سارے پیسس ایسے ہی دال دیجئے اور اپنے ہاتھ سے اسے اچھے سے مکس کریں آپ اپنے ہاتھ سے جب تک نہیں مکس کریں گے جب تک اس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا کانٹے دیکھ کر کریے گا ہاتھوں کو چھوپ جائیں گے دیکھئے اچھے سے مکس کر لیجئے اسے دس منٹ تو آپ مکس کرنے میں ہی رکھئے گا دس منٹ تک آپ اسے مکس کریں گے اپنے ہاتھوں سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا مچھی میں مسالوں کا جو ٹیسٹ رہتا ہے وہ ٹیسٹ مچھی کے اندر جزم ہو جائے گا مسالے کا تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اسے مکس کر کر رکھوں گی آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے دیکھئے میں نے اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے میں اسے رکھوں گی فریش میں باہر نہ رکھئے گا فریش میں رکھئے گے تو بہتر ہوگا چلیے دیکھتے ہیں میں نے رکھا ہے آدھے گھنٹے کے لیے فریش میں میرا پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے میں آدھے گھنٹے رکھی ہوں آپ چاہتے سے اوہر نیٹ بھی میکنیٹ کر کر رکھ سکتے ہیں فریش میں چلیے میں رکھتی ہوں چلے پر پین اسی میں ہی میں دال رہی ہوں آئل 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 اچھے سے ہیٹ ہو جانے کے پات جب ہی آپ فریش دالیے آئل میں مچھی کے پیسس جب ہی آپ دالیے گا جب تک آئل اچھے سے ہیٹ نہیں ہوتا مد دالیے اور اسے ہائی فلیم پر ایکے کر کر ایسے ہی آپ سارے پشکے دکڑے دال دیجئے آرام سے آہستے سے دالیے گا چلیے آب ہم اسے ایک سیٹ سے پرٹھا لیتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے پرٹھا لیجئے آئیس دے سے پرٹھائیے نہیں تو آئل آپ کے اوپر اچھل کیا جائے گا ہمیں اسے آئل میں ہی دس منٹ تک پکانا ہے جب تک یہ کرسپی ہو کر گولڈن ہو کر فریش نہیں ہو جاتی ریڈی جب تک ہمیں اسے نکال لانی ہے اچھے سک کرسپی 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 کرنا ہے ہم کر دیں گے چھلے کو کم میڈیوم آنچ پر ہی کر کر آب آپ آئی پر رکھیں گے تو یہ جل جائیں گے اسے آب میڈیوم آنچ پر رکھیں گا بہت ہی اچھے اور بہت پسپی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی بن جائیں گے آپ کی دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ماشاء اللہ دیکھیں کتنے اچھے گولڈن گولڈن ریڈ ریڈ فرائی ہوئے ہیں یہ کھانے میں بہت مزیدار تھی بہت ہی ٹیسٹی بہت یمی تھی یہ ریسپی چلیے اب ہم ایسے ہی دوسری پیس بھی فرائی کر لیتے ہیں آپ لوگ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کر گا بہت ہی سیمپل ہے یہ ریسپی بنانا چلیے آپ پک ریڈی ہو چکیے دیکھیں کتنی کرکوری ہو گئی ہے کتنی کرسپی ہو گئی ہم اس نکال لیتے ہیں چھنی میں ڈال لیں گے ہم دیکھیں میں پہلے سے ہی تل کر رکھ تھے پیس اسے میں رکھ رہی ہوں چھنی میں کیونکہ چھنی میں اس لئے رکھ ہوں جو اس کے اندر بچا کچھ جو آئل ہے وہ چھنی کے ذریعے نکل جائے پلیٹ میں دیکھیں کتنے اچھی ہوئی ہے ماشاء اللہ چلی ریسپی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب باقی کے پیس بھی ہم ایسے ہی فرائ کر لیتے ہیں چلی اس آئل میں جو اب تھوڑے سے تھے پیس وہ بھی فرائ کر لنگی ویسے ہی کرسپی گولڈن گولڈن ریڈ ریڈ ویسے ہی فرائ کرنا ہے ہمیں چلی یہ بھی فرائ ہو چکے ہیں میں نے اسے پلٹھا لیا تھا دیکھ کتنے اچھے کرسپی کرسپی ہو رہے ہیں میں تھوڑ دیر اور پلٹھا کر رکھ رہی ہوں 3 چلی آپ اسے رومالی روٹی کے ساتھ کھائیے یا کھٹی دال چاول کے ساتھ بھی چکنے کے لیے کھا سکتے ہیں بہت ہی یمی بنی تھی ریسپی آپ لوگ بتائیے ہمارے ریسپی آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں پسند آتی آپ لوگ ہمارے چینل کو سسکرائب کریے آگے بڑھائیے سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے کومنٹس کریے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی